حدیث ٹی وی الیکٹرونک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکتس میں خوبصورت ناتیں عالم اسلام کے ممتاز سکولرز کے لیکچرز بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عظم کیا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يحده الله فلا مضللا و من يضلل فلا حاديلا و اشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فین خیر الحديث کتاب الله و خیر الحديث دی محمدٍ صلی اللہ علیه و سلم و شر الامور محدساتها و كل محدسة بدعا و كل بدعة زلالا و كل دلالة في النار رب شرح لي صدري و يسر لي امري و احلو الاخدتا من لساني يفقه قولي اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا علما رب يوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى بالدي و ان اعمل صالحا ترضاه و اسلح لي في زریتي و اصلح لي في زریتي انی تبت اليك و انی من المسلمین اعوذ بالله السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و لکل امت جعلنا منسکا ليذكر اسم الله على ما رزقكم من بحیمت الانعام فإلهكم إله واحد فله اسلموا وبشر المخبتین الذین اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرین على ما اصابهم والمقیم السلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر فازکروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فاكلوا منها و اتعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال اللہ لومها ولا دماؤها ولكن يناله التكوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین حضرات المحترم زل حج کے ان دس دنوں کی عظمت کے متعلق جو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے وہ آپ کے سامنے عرض کیے تھے ان دس دنوں کے اندر سب سے بہترین اور افضل دن جو ہے وہ دس زل حج کا ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور دنوں میں یہ دس دن افضل ہیں اور ان دس دنوں میں جو افضل ترین دن ہے اس کا نام یوم النہر یعنی زل حج کا دس ماہ دن ہے اس کی فضیلت کیا ہے یہ کیوں اللہ کی نظروں میں افضل ہے کہ اس دن مسلمان اپنے رب کے حضور قربانیاں پیش کرتے ہیں اس لیے اسے اس دن کا نام ہی یوم النہر یعنی قربانی کا دن ہے مسلمانوں کو جو دو خوشیوں کے دن دیئے گئے ہیں ان میں ایک خوشی کا دن یوم الازحاء یوم النہر ہے جو دس زل حج کو آتا ہے تو میرے عزیز بھائیو اس دن کی عظمت اور فضیلت قربانی کے سبب ہے تو قربانی کیا ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ قربانیاں کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں یہ ہے کیا آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یعنی جو طریقہ ہمارے اندر قربانی کا رائج ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہر قوم کے اندر اللہ نے قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور رائج کیا تھا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ صورت حج اس کی آیت نمبر چوتی سے ہے اللہ فرماتے ہیں والی کلی امت جعلنا من سکن ہم نے ہر امت کے اندر ہر قوم کے اندر قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ رائج کیا تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ قربانی صرف ہمارے لیے نہیں ہم سے پہلے جتنی بھی اقوام تھی طریقہ مختلف ہو سکتا ہے دن مختلف ہو سکتے ہیں لیکن قربانی ہر امت کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا تاریخ انسانی میں جو سب سے پہلی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی اب یہاں جو باتیں عرض کرنی ہے وہ پہلے اس کا لبے لباب سن لیں اللہ کے راہ میں جو قربانی کی جاتی ہے ہمیشہ ہم میں سے ہر انسان ان قربانی کے اعصاف پوچھتا ہے کہ جو قربانی کرنی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے لیکن ایک بات پہ نہ میں غور کرتا ہوں نہ آپ غور کرتے ہیں کہ ہم یہ کبھی نہیں سوچتے قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے اگر قربانی جس چیز کی کی جاتی ہے ان کو ان کے آداب کے مطابق لیا جائے تو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے تو اگر قربانی کرنے والا شتر بے مہار ہو تو کیا اس کے لیے بھی سارا کچھ جائز ہے یہ دونوں چیزیں آج کی مجلس میں سوچنی ہیں کہ اللہ نے قربانی کرنے والے کی صفات کیا بیان کی ہے جس کی قربانی کو اللہ قبول کرتا ہے اور قربانی کے اعصاف کیا ہیں جن کی اعصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں گے سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے متعلق ارشاد فرمایا یہ صورت مائدہ کے اندر واضح طور پر اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَنُوْ وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَبْنَيْ عَادَمْ تلاوت کیجئے آپ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعے کے متعلق اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا جب دونوں اپنی قربانیاں لے کے قربانگاہ میں پہنچے جب قربانیاں دی یہاں ایک بات مسلمانوں میں عرض کر دوں یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں لیکن ہم میں دنیا میں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ کس کی قبول ہوئی ہے کس کی نہیں پہلی امتوں میں اللہ کا قانون اور اصول یہ تھا کہ جو قربانی دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آتا اگر اس کی قربانی کو آسمان سے آنے والی آگ جلا دیتی تو پتہ چل جاتا یہ قبول ہو گئی اگر کسی کی ریجیکٹ کر دی جاتی تو وہ آسمان سے آگ نہیں آتی تھی اسے دنیا کے اندر بھی حضیمت کا سامنا کرنا پڑتا کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا فلام فلام بندے کے اندر کوئی عیب ہے یہ اللہ کے معاملے میں مخلص نہیں ہے اس لیے اس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا تو یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ دنیا کی ذلت سے اللہ نے ہمیں یہ اس بات سے بچایا ہوا ہے اس لیے کہ شاید کہ زندگی کے کسی بھی وقت میں ہم اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کر لیں تو اللہ رب العزت قیامت کی ذلت سے بھی ہمیں بچا دے آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کو پیش کیا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرْ ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا دوسری کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا جس کی قربانی کو قبول نہیں کیا اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی اصلاح کرتا اپنے غلط موقف سے ہٹ جاتا اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرتا تاکہ اللہ اس پہ بھی راضی ہو جائے بجائے اس بات کے وہ زیادہ اریل بن گیا وہ جس بھائی کی قربانی قبول ہوئی تھی اسے کہنے لگا لَاقْتُ الْاَنَّقْ میں تمہیں قتل کر دوں گا اس نے کہا بھائی مجھے قتل کیوں کرو گے اس لیے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی اس میں میرا کیا قصور لیکن تمہیں بھائی ایک بات بتا دوں انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ قربانی صرف اس کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اگر کسی انسان کا دل خوف خدا سے خالی ہے تو ایسے انسان کی اللہ قربانی قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ بات سب سے پہلی ذہن میں رکھیں کہ قربانی صرف اس کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں تقوی ہوگا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اگر وہ قربانی کرے گا تو اس کی قربانی اللہ قبول کریں گے اگر ایک انسان لوگوں کی دیکھا دیکھی کرتا ہے اگر ایک انسان دکھلاوی کے لیے کرتا ہے اگر انسان اپنے معاشرے کی رسومات سمجھ کے کرتا ہے تو پھر یہ خوف خدا نہیں یہ انسان اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ایسے حالات میں ایسے انسان کی قربانی کو اللہ قبول نہیں فرماتے تو یہ سب سے پہلی صفت قربانی کی قبولیت کے لیے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں نمبر دو اسی آیت کے آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَكَكُم مِّن بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ جو اللہ نے بحیمت الْأَنْعَام میں سے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کا نام لے کے قربانی کرو اور یہ بات یاد رکھو فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ تمہارا الہ ایک ہے فَإِلَاهُ أَسْلِمُ صرف اس کی تابعہ داری کرو تو جو اللہ کے الہ علوحیت کا اقرار نہیں کرتا بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ غیر اللہ کے سامنے بھی اسی طرح تعظیم کرتا ہے جس طرح اللہ کے سامنے قربانی پیش کی جاتی ہے وہ دوسروں کی قبروں پہ مزاروں پہ ان کی ڈھیریوں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتا ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں تیرا الہ تو واحد ہے تُو نے اس کے علاوہ اگر کسی کے لئے کیا تو الہ واحد تیری قربانی کو قبول نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں قربانی کی قبولیت کے لئے شرط ہے اللہ کے ہاں قربانی کی قبولیت کے لئے شرط ہے کہ ہم اس کو الہ واحد تصور کریں اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی تعظیم جو اللہ کی ہونی چاہیے تھی کسی کی محبت جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی قربانی جو صرف اللہ کے لئے ہونی چاہیے تھی چڑھاوہ نظر اور نیاز جو صرف اللہ کے لئے تھا وہ کسی اور کے لئے نہ کرے اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ کو ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے سورت زمر کے اندر اللہ رب العزت واضح طور پہ فرماتے ہیں اے میرے نبی میں نے آپ کی طرف یہ وحی کیے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی طرف میں نے وحی کیے لئن اشرکتا اگر تم نے بھی شرک کیا حالانکہ انبیاء یہ نہیں کر سکتے پھر بھی وارننگ دی اگر تم نے بھی شرک کیا لی احبتن عملک و لتکونن من الخاسرین میں سارے آمال برباد کر دوں گا خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ایوہ الناس اتقو حاز الشر فانہو اخفا من دبی بن نمل لوگو اس شرک سے بچ کے رہنا یہ تمہارے اندر اس طرح داخل ہوگا جس طرح چونٹی داخل ہوتی ہے صحابہ نے گبرا کے پوچھا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایسا مسئلہ ہے تو بچا کیسے جا سکتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا صبح اور شام اللہ سے پناہ مانگا کرو اے اللہ اس شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں اور اس شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو غلطی سے ہم سے ہو جائے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری یہ قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں تو پھر یاد رکھیں اپنی زندگی میں شرک کو ایک گند اور غلازت سمجھ کے صاف کر دیں اور اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اس کی طرف آ جائیں تو پھر اللہ ہماری قربانی کو قبول کریں گے نمبر تین یہ تھوڑا سا اشارہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کیا تھا جس رزق کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں ہمارا وہ رزق رزق حلال ہونا چاہیے کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب اللہ پاک ہے پاکیزگی کے علاوہ کچھ بھی پسند نہیں کرتا اس لیے لوگو تم اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ چیزیں دیا کرو اگر کوئی انسان رزق حرام سے اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی پیش کرتا ہے اللہ اسے لے تو لیتے ہیں نہ تو اس کا کوئی بدلہ دیتے ہیں اور نہ ہی اس انسان پہ اس رزق حرام کا وبال ختم ہوتا ہے جو اس نے لوگوں پہ ظلم کر کے حاصل کیا ہے اس لیے یہ تین شرائط ایسی ہیں جو فرض ہیں انسان پہ کہ انسان اپنے اندر یہ وصف پیدا کرے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیوں کو قبولیت کا شرف لینا چاہتا ہے آج ایک بات کو نیا ایٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے مسلمانوں کے اندر صدیوں تک یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان بھی ہو کلمہ بھی پڑے اور نماز نہ پڑے یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا صدیوں تک یہ تھا یہ دو سو سال سے جب سے انگریز مختلف ممالک پہ مقابض ہوا اس نے مسلمانوں کے اندر مشنری اداروں کے ذریعے ایسی خباستیں پھلائی آج مسلمان نوجوان مسلمان بچہ مسلمان جوان اور بوڑا ساری زندگی نماز نہیں پڑتا اس کی شکن پہ کبھی پسینہ بھی نہیں آیا کہ میں اپنے رب کے ہاں کتنا بڑا مجرم بن چکا اور یاد رکھیں جب ہم قربانی کو زبہ کرتے ہیں اس وقت جو دعا اللہ کے ہاں پڑتے ہیں اس میں پہلا اس لفظ یہ ہے کل اللہ نے کہا کل کہو اِنَّ سَلَاطِ وَنُسُكِ اے اللہ میری نماز پھر کہا میری قربانی تو اگر پہلی نماز ہی نہ ہوئی تو اگلا سٹیپ کیسے ہوگا تو ہم یہ بات بھی ذہن میں رکھیں نماز کے بلکل کوئی توجہ نہیں فرائض میں غفلت ہے اگر پڑھتے ہیں تو بڑی ہی ڈٹھائی سے یہ بات کرتے ہیں جی پڑھتے لیتا ہوں لیکن ساری نہیں پڑھی جاتی میرے بھائیو میں یہ بات عرض کر دوں اگر انسان کئی دنوں تک کھانا چھوڑ دے اس کا جسم لاغر ہو جائے اور وہ بھوک سے ترپ ترپ کے مر جائے اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا اس شخص کا ہے جو بے نماز مر جاتا ہے کیونکہ بے نماز کا اللہ رب العزت نے نبی مکرم کی زبان سے بتلایا قیامت کے دن بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے بے نماز مر گیا تو آپ نے فرمایا اس کا حشر اللہ فران کے ساتھ کرے گا نمرود کے ساتھ کرے گا عمان شداد کے ساتھ کرے گا ابو جہل اور عبی بن خلف کے ساتھ کرے گا اس کا حشر محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں ہوگا اس لیے یہ ضروری عمر ہے ان چار امور پہ ہم پہلے توجہ دیں قربانی کرنے والا نمازی ہونا چاہیے قربانی کرنے والا مواحد ہونا چاہیے قربانی کرنے والے کا رزق حلال ہونا چاہیے اور قربانی کرنے والے کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے ان آیات میں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہر قوم کے اندر میں نے قربانی کو نافذ کیا ہے اللہ کا نام لے کے جو اللہ نے تمہیں بہیمت الانعام میں سے رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کا نام لے کے قربانیا کرو تمہرا الہ ایک ہے اس کے فرما بردار بن جاؤ فرما برداروں کے لئے صرف خوشخبری ہے جو نافرمانی کرتا ہے اس کے لئے خوشخبری کا کوئی رستہ نہیں الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّه وہ لوگ جن کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے اِذَا ذُكِرَ اللَّه جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِلَت قُلُوبُهُم ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا حَسَابَهُم وہ سبر کرتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آجائے وَالْمُقِيمِ السَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يُنفِقُونَ جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں جن کے اندر یہ صفتیں ہیں ان کی قربانی کو اللہ قبول کرتا ہے میں پھر عرض کر دوں یہاں بھی چار نشانیاں بتائی الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ یہی اللہ کا خوف ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات کا اس کی نصیتوں کا اس کے احکامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کے دل ڈر جاتے ہیں آنکھیں بہ پڑتی ہیں رونگنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو انسان ادھر سے سنتا ادھر نکال دیتا اس کا مطلب ہے وہ اس زمرے میں نہیں آ رہا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے پہلی بات دوسری وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا سَابَهُمْ جو اللہ کی طرف مصیبت آتی ہے پھر وہ اللہ پہ گلے نہیں کرتا اور نہ ہی وہ خودکشی کا سوچتا ہے بلکہ اس پہ سبر کرتا ہے یہ اللہ کا حکم تھا جو ہو گیا اور تیسرا وَالْمُقِيمِ السَّلَا نماز کو قائم کرتا ہے اور چوتھا یہ جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے لوگوں کے مال مارنے کی کوشش نہیں کرتا پھر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یہ بدنا اوٹ یہ اللہ نے اپنے شعائر میں سے اپنی نشانیوں میں سے تمہارے لیے لکھ دیا ہے لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے فَذْكُرُ اسمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اس کو جب نہر کرو اللہ کا نام لے کے کرو فَإِذَا وَجَوَتْ جُنُوبُهَا جب یہ پہلو میں گر جائے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ تم خود بھی کھاؤو جو سوال کے لیے نہیں آتے انہیں بھی پہنچاؤ اور جو سوال کرتے ہیں انہیں بھی عطا کرو قَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں میں اسی لیے مسخر کیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاكَ تُمْ اللَّهَا شُکر ادا کرو پھر اس کے بعد فرمایا لوگو یہ بات یاد رکھنا جانور چھوٹے یا بڑے کی بات نہیں ہے گوشت حجم زیادہ یا تھوڑے کی بات نہیں لَنْ يَنَالَلَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اللہ کو نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَا وہ تو تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے قربانی کس نیت سے کی ہے کیا سوچ تھی تو یہ بات یاد رکھیں یہ آیت ہمیں جنجھوڑتی ہے کہ ہم اگر قربانیاں لیتے ہیں سارے شہر میں پھرا کے شاباش لوگوں کی لینے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے مجھے اس سے بھی بڑے ایک فتنے کا ڈر ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے آپ نے فرمایا وہ شرک خفی لوگوں نے پوچھا شرک خفی کیا ہے انسان نیک کام کرتا ہے تو یہ سوچ کے کرے کہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا کیا ہے جب ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کا سوال کرے گا تو یہ انسان اس وقت اللہ کو جواب دے گا اے اللہ تیرے لیے یہ قربانی کی تیرے لیے یہ کیا تیرے لیے یہ کیا اللہ رب العزت جواب میں یہ فرمائیں گے کذبتہ جھوٹ بولتا ہے جب وہ لوگ کھڑے ہیں جن کے لیے تو انہیں سب کچھ کیا تھا یا ان سے اپنا بدلہ لے لے میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ اس دن کوئی کسی کو کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ اس نے بہت بڑی قربانی لیے بہت خوبصورت لیے ہیں اگر خوبصورت لینے ہیں تو نیت یہ ہو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں خوبصورت قربانی پیش کروں میں طاقتور قربانی پیش کروں میں بہت عظیم قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو قربانی ہم نے کرنی ہے اس کے اعصاف کیا ہے سب سے پہلی بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا آپ کی سنت سے بھی یہی ثابت ہے اور قرآن کے اندر بھی یہی فرمایا کہ قربانی بہیمت الانعام سے کرو بہیمت الانعام چار جانور ہیں اونٹ گائے بیڑ اور بکری بیڑ اور دمبہ دونوں ایک ہی گنے گئے ہیں یہ چار جانور ہیں جو بہیمت الانعام ہیں قربانی صرف ان چار جانوروں کی کرنی چاہیے آج کل بہت سے مسلمان جی کٹے کی قربانی فلان کی قربانی یہ ساری چیزیں حلال ہیں لیکن قربانی صرف انہی چیزوں کی کرنی چاہیے جن کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے دس سال تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دس سال تک مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید پہ دو مینڈے کیا کرتے تھے سیدہ عائشہ کے لیے آپ گائے مگوائے کرتے تھے جب آپ حج کے لیے گئے تو آپ نے سو اونٹ زبا کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ میں یہ چار جانور ملتے ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی جو علماء فتوہ دیتے ہیں انہیں کوئی دلیل دینی چاہیے صرف یہ نہیں کہ بینس بھی گائے کے حکم میں ہے جی ٹھیک ہے کہتے ہیں جی یہ عرب کا جانور نہیں تھا یہ عراق کا جانور تھا تو کیا صحابہ عراق میں نہیں گئے تھے کیا صحابہ افریقہ تک نہیں پہنچے تھے تو یہ بینس جو ہے یہ افریقہ عراق اور ایشیا سب جگہ موجود تھی کیا صحابہ کو یہ نظر نہ آیا کہ گائے بینس دونوں ایک حکموں میں ہیں اس لیے بینس اور کٹے کی قربانی بھی کر لیں ہم نہ تو نبی کریم نے کی ایک سو دس ہجری کے اندر آخری صحابی فوت ہوا اور ایک سو دس سال کے اندر کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ کسی صحابی نے بینس یا اس کے نر بینسے کی قربانی دی ہو اس لیے ہمیں قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے دینی چاہیے یہ گوشت کو اٹھا کرنا یا بانٹنے کے لیے نہیں اور انہی جانوروں کو فوقیت دینی چاہیے جن کا تذکرہ بہیمت الانعام اللہ نے قرآن میں کیا ہے آگے تاویلیں ہیں ساری جو علماء نے کی ہوئی ہیں اس لیے تقوی کا تقاضی یہی ہے جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسے کرے ہیں اب اگلا سوال بہیمت الانعام میں سے کیسا جانور ہونا چاہیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تزبہو اللہ المسننہ دو دانتے کے علاوہ نہ جانور کرو یعنی دوندے کے علاوہ اس کے نیچے جانور نہیں کر سکتے یہ کچھا کی رہا ہے یہ پکا کی رہا ہے یہ چھے ماہ کا ہے یہ سال کا ہے ہاں بیڑ کا بچہ یا دنبہ یہ اس وقت ایک سال کا جزا ہوگا اس کی عمر کا پورا کانفیڈنس ہو یہ پورے سال کا ہے تو اگر دوندہ نہیں مل رہا تو ایسے حالات میں وہ جزا کر سکتے ہیں اگر مل رہا ہے پھر اسے چھوڑ کے جزا کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے کیونکہ آپ کا واضح حکم ہے لا تزبہو اللہ المسنہ چھوٹے بڑے کی شرط نہیں لگائی کہ اگر جانور کرنا ہے تو یہ دیکھیں عمر کا کوئی لیاز نہیں ہے اب جو بیڑ کا ہے بچہ یہ ایک سال ایک ماہ دو ماہ کے بعد دوندہ ہو جاتا ہے جو بکری کا بچہ ہے یہ ڈیڑھ سال کے بعد ہوتا ہے جو گائے کا بچہ ہے یہ دو سال گزار کے تیسرے سال کے اندر دوندہ ہوتا ہے جو اونٹ کا بچہ ہے یہ چار سال گزار کے پانچ میں سال میں دوندہ ہوتا ہے تو پھر یہ چھ ماہ سال اس کے وظیفے کرنے اس کا کیا مطلب ہے حکم تو آپ نے مطلق دیا لا تزبہو اللہ المسنہ مت زبہ کرو دوندے کے علاوہ اب جو بھی جانور کرنا ہے دوندہ دیکھو ہاں دوندے کے اوپر آپ کر سکتے ہیں اگر وہ چار دان کر گیا ہے چھے کر گیا آٹھ کر گیا ہے تو کوئی عرض نہیں ہاں اگر وہ اتنا بوڑا ہو گیا ہے کہ اس کے گدے میں مکھ بھی نہیں رہی تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی اب کچھ ایسے عیب ہیں اگر وہ کسی جانور کے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ ان کی قربانی کو قبول نہیں کرتے بھینگا ایک ہوتا ہے کانا بھینگا جانور بھی اس کی قربانی نہیں لگتی اسی طرح اندہ ہوگا تو وہ تو بلولہ ہی نہیں نہ لگے گی اگر ٹانگ میں لنگڑا پن ہے ٹانگ ٹوٹی ہے لنگڑا جانور اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی اور ایک لنگڑا ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر کوئی کنکر یا کوئی ایسی چیز وہ کھر کے اندر وہ لگ جاتا ہے اس میں درد پیدا ہو جاتی ہے وہ لنگڑا نہیں ہوتا اس کے اندر لنگڑے پن کا نقص ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اسی طرح اگر زخمی ہے تو پھر بھی نہیں اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے پھر بھی اس کی قربانی نہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جو جانور خسی کرتے ہیں تاکہ ان کی گروت زیادہ ہو آپ نے فرمایا یہ خسی ہونا کوئی نقص نہیں ہے اس لیے ہم جب قربانیاں کرتے ہیں ان آداب کو ان باتوں کو مدے نظر رکھیں جو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا یہ اتنے آداب کا ان باتوں کا کیوں خیال رکھنا چاہیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کرنے سے ہمیں ملے گا کیا کیا ملے گا ہمیں تو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے اللہ ایک ایک گناہ معاف کریں گے اللہ رب العزت ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی دیں گے ایک صحابی نے معصومیت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بکرے گائے اور اونٹ پہ تو بال ہوتے ہیں لیکن چھترے اور دمبے پہ یہ اونٹ اس کی جو وول ہوتی ہے اس کے ریشے تو بہت بریک ہیں آپ نے فرمایا ایک ایک ریشے کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور اللہ اس کی نیکیوں اور اس کے درجات کو بلند کریں گے اس لیے اتنی شرائط باندی ہیں اللہ نے اس لیے اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ دینے والا بھی اچھا ہو جو چیز دی جا رہی ہے وہ بھی اچھی ہو تو پھر اللہ اس اچھی چیز کو قبول فرماتے ہیں اور یہاں تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جانور کے کوئی زبا کرتے ہو چھوری کو اچھے طریقے سے زبا کرو جب زبا بھی کرو تو احسن طریقے سے کرو یعنی اسے زیادہ عذیت نہ ہو تیز چھوری کے ساتھ اسے زبا کرو کوشش یہ کرنی چاہیے انسان خود کرے اگر خود نہیں کر سکتا تو کم از کم تکبیر خود پھیرے اس کے گلے پہ چھوری آپ چلائے آپ نے فرمایا اس جانور کا خون جو سیکنڈ کے کچھ حصے میں اس کی گردن سے زمین پہ گرتا ہے آپ نے فرمایا وہ زمین پہ خون نہیں لگتا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ایک حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ وہ خون زمین پہ نہیں لگتا کہ اللہ کے ہاں وہ ایک بہت بلند مقام حاصل کر لیتا ہے اور اسی طرح فرمایا کہ لوگوں جب قربانیاں کرو تو اپنے جانوروں کو خوب فربا موٹا کر کے کرو کیوں اس لیے کہ قیامت کے دن جب ہر انسان کو پل سرات کے اوپر سے جہنم کے اوپر ایک پل ہے اسے عبور کرنا پڑے گا اس وقت وہ اپنی قربانیوں پہ سوار ہو کے اللہ اسے جنت تک لے کے جائیں گے تو اس لیے یہ ایک بکرا زبا کرنا ایک دمبا زبا کرنا ایک گائے کو زبا کرنا ایک اونٹ کو نہر کرنا نہیں ہے اس کا گوشت کھانا یا بانٹنا اور اس سے لطف اندوز ہونا یہ سب کچھ نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت عظیم بات ہے جس کو کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے تو ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ فلہو اسلمو اس کے لیے فرما بردار بن جائے کیونکہ اللہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اللہ کو فرما بردار ہی اچھا لگتا ہے بشارت صرف اس کے لیے ہے اور فرما برداری کیا ہے کہ اللہ کا حکم آئے ہم اس حکم کو سن لیں سمعنا جب ہم نے سن لیا تو ایک مسلم سے ایک اچھے انسان سے اللہ یہ تخاظہ کرتے ہیں کہ وہ پھر اطاعت کرے وہ سوچے بھی نہ کہ آج نہیں کل کر لوں گا ہمیں یہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے میرے بھائیو یہ بات میں دکھ سے کہنے لگا ہوں ہم تو چند دن اللہ کے نبی کا یہ حکم اس کی تعمیل بھی کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال نہ کرٹے تو ہم تو یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم رج گیا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا بال کٹنے سے کیا ہو جائے گا میرے عزیز مسلمان بھائیو اللہ انہی باتوں میں تو ہمیں آزمات آئے کہ کون شخص میری کیون سی بات کو مانتا ہے کون سی بات کو نظر انداز کرتا ہے میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں آپ ایک باپ ہیں آپ ایک بھائی ہیں آپ ایک استاد ہیں آپ جو بھی معاشرے میں ہیں آپ اپنے سے جونئر اپنے سے چھوٹے کو کہتے ہیں یہ کام کرو وہ آپ کو جواب کوئی نہیں دیتا ہے آپ کے سامنے بدتمیزی نہیں کرتا لیکن وہ آپ کی بات کو اگنور کر دیتا ہے مجھے آپ بتائیں ایک دفعہ دو دفعہ دس دفعہ بیس دفعہ وہ ایسا ہی کرتا ہے آپ کو اس پہ بڑا پیار آئے گا آپ کے دل میں اس کی محبت جاگے گی کہ میں نے بات کیا اس نے اگنور کر دی یقیناً آپ نفرت کریں گے دل میں غصہ آئے گا کہ یہ مجھ سے چھوٹا تھا میرا چھوٹا بھائی ہے میرا بیٹا ہے میرا شاگرد ہے میرا ملازم ہے میں نے اتنی مرتبہی سے یہ بات کہی اس نے اگنور کر دی تو اگر ہم انسان ہوتے ہوئے یہ برداشت نہیں کرتے تو اے حضرت انسان مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے ہم زندگی میں کتنی باتیں ہیں جو اللہ حکم دیتے ہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں ہم تو بعض اوقات اپنی باتوں کو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تو نہیں بھولتے کبھی آپ نے یہ تصور کرنا ہو یہ بہت چھوٹی جگہ ہے یہیں پہ آپ دیکھ لیں ہر انسان کی اپنی حاجت ہے ہر انسان کی اپنی ضرورت ہے ہر انسان کی اپنی خواہش ہے ہر انسان اپنے ذہن میں اپنے دل میں اپنی خواہشات کو لے کے اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ سے اپنی خواہشات کا اپنی التجاؤں کا اپنی مصیبتوں کا اظہار کرتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا انسان سنتا بھی نہیں ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کیا رب ہماری ہر حاجت کو سنتا نہیں ہے اگر وہ ہم سب کی باتوں کو سننے کے بعد حر پر فیصلے بھی سادر کرتا ہے تو پھر کیوں بھول جاتے ہیں اگر وہ ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے تو کیا ہماری سرکشیوں کو نظر انداز کر دے گا ہماری نافرمانیوں کو بھول جائیں گے قربانی کا تو مطلب یہ ہے آپ لغت اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کا حق ہے آپ نہ بھی دے تو آپ کو کوئی مجرم نہیں کہے گا آپ کو کوئی برا بلا نہیں کہہ سکتا آپ اپنا حق دوسرے کے لیے جب چھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے قربانی دی ہے جب آپ دوسرے کا حق واپس کرتے ہیں تو یہ تو آپ نے انصاف کیا صرف قربانی یہ ہے حق آپ کا تھا آپ نے دوسرے کے لیے چھوڑ دیا تو ہر انسان کہے گا اس نے قربانی دی اس کے لیے تو یہ حق جو اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں تھمایا ہے مال کی صورت میں عزتوں کی صورت میں کاروبار کی صورت میں مناسب کی صورت میں تو کیا اس اختیار میں سے کچھ چیزیں اللہ کی راہ میں ہم چھوڑ دیں اور اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں تو پھر ہماری قربانی ہوگی پھر اللہ ہمیں سمجھیں گے کہ اس نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہے تو جس طرح میں نے پیچھے دیکھیں نو دن تک ان دنوں کی فضیلت بتا کے انسان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ برائیوں کو چھوڑ دے نیکیوں کو اپنا لے اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے یہ اللہ سے معافی مانگ لے وَذْكُرُ اللَّهُ فِي أَيَّا مِمْ مَعْدُودَاتِ ان گنتی کے دنوں میں اللہ کی تکبیرات اللہ کے ذکر کو بلند کرے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان دنوں کو زائع نہیں کر رہے ہیں اور اس سے بدنصیب کوئی انسان نہیں جو ان دنوں بھی ہر وقت دھوکے کا سوچ رہا ہے اس لیے میرے عزیز بھائیو میں ایک مرتبہ پھر یہ بات عرض کروں گا کہ جس طرح ہم قربانیوں کے عصاف پوچھتے ہیں کہ قربانی کے اندر کیا عصاف ہونے چاہیے تو ہمیں اپنی ذات کے متعلق بھی یہ سوچنا چاہیے کہ قربانی کرنے والے کے اندر کیا صفتیں ہونی چاہیے تو وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی میں دوبارہ دوہرائے دیتا ہوں اللہ چار صفتیں قربانی کرنے والے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں جو اس آیت میں فرمایا ان لوگوں کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی جن کے اندر پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی نصیت اور اس کے ذکر کا تذکرہ کیا جائے ان کے دل ڈھر جاتے ہیں وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَسَابَهُمْ ان پہ مصیبتیں آئیں تو واویلے نہیں کرتے بلکہ مصیبتوں کے وقت سبر کرتے ہیں تیسرا یہ ہے وَالْمُقِيمِ السَّلَا نَمَاز کو ادا کرتے ہیں فرائض کو نہیں چھوڑتے ہیں چوتھا یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور چار چیزیں ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اے تین آپ نے فرمائی کیونکہ اس وقت بے نمازی ہونے کا تصور کوئی نہیں تھا جو تین چیزیں فرمائی ان میں پہلی یہ کہ جو قربانی کرنے والے ہیں اس کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے کیونکہ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ قربانی صرف ان کی اللہ قبول کرتا ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور نمبر دو یہ کہ اگر ہم اپنی قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف دینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں دیکھیں سبا بکرا کرنا ہے ایک شخص وہ ہے جو اللہ کا نام لے کے اللہ کے رضا کے لیے کرتا ہے ایک وہ ہے جو غیر کے نام پہ اور اس کے جا کے چڑاوا چڑاتا ہے اس کے آستانے پہ جا کے دیتا ہے ایک قربانی کے خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں اور جو اللہ کے غیر کے سامنے قربانی دی جاتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانہ اللہ اللہ ایسے بندے پہ لانت کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور پہ جا کے نظر و نیاز چڑھاتا ہے ایک قربانی کرنے والا ملعون ہے ایک قربانی کرنے والا اللہ کا مقرب ہے کام دونوں نے ایک کیا ہے لیکن نیت میں فرق ہے اس لیے اپنی نیت کو خالص کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا نام لے کے کرو کیونکہ اسی نے رزق دیا ہے بہیمت الانعام کا تمہیں اور تمہارا الہ صرف ایک ہے صرف اس کا فرما بردار بنو اور کسی کی فرما برداری کا حکم اللہ نے نہیں دیا اور تیسرا آپ نے فرمایا جس رزق کے ساتھ قربانی دے رہے ہو وہ رزق حلال ہونا چاہیے رزق حرام کے متعلق آپ نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب اللہ پاک ہے صرف پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے قبول ہی پاکیزہ کو کرتا ہے اور چوتھی بات میں نے عرض کی تھی اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت نماز کو پہلے قربانی کو بعد میں رکھا ہے کہا انہ سلاتی و نسو کی تمہاری نماز اور قربانی جب یہ کہو گے میری نماز اور میری قربانی للا اللہ صرف تیرے لیے ہے تو اگر نماز نہ ہوئی اگلا سٹیپ یہ فضول ہے اللہ رب العزت یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم اپنی قربانیوں کو خالص اللہ کی ذات کے لیے دیں اسی کی رضا کو چاہتے ہوئے یہ سارے کام کریں اللہ مالک ہم سب کی قربانیوں کو جو ہم اللہ کی بارگاہ میں دینا جا رہے ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے اور اپنے نبی سے جو وعدے کیے ہیں اللہ ان وعدوں کا حقدار ہمیں بھی بنا دے اقول قولی حذا واستغفر اللہ اللہ انہیں قبول فرمائے اللہ انہیں قبول فرمائے اللہ انہیں قبول فرمائے اللہ انہیں قبول فرمائے